کیسے ہیں دوستو؟ آپ جانتے ہوں گے کہ نور جہاں نے انیس سو پینسٹھ کی جنگ میں نظمیں اور گیت گاہ کر سولجرز کا اور قوم کا اور جوانوں کا بہت حوصلہ بلند کیا تھا۔ لیکن بہت کم لوگوں کو یاد ہوگا کہ احمد فراز نے بھی سرحدوں پر جا کر جوانوں کو اپنی نظمیں سنائی تھی، ان کے جذبات گرمائے تھے۔ ان کی شاری کی ایک کتاب شبخون ہے ہی انیس سو پینسٹھ کی جنگ کے نام۔ اس کتاب کو انہوں نے ان گمنام شہیدوں کے نام کیا جو اپنی دھرتی کا دفاع کرتے ہوئے جہان گواں بیٹھے۔ اس کتاب کے کئی اشار آج بھی لوگوں کو یاد ہیں آپ نے یہ اشار ضرور سنے ہوگے۔ جیسے کہ کس زوم میں تھے اپنے دشمن شاید یہ انہیں معلوم نہ تھا۔ یہ خاکِ وطن ہے جہاں اپنی اور جہان تو سب کو پیاری ہے۔ کچھ اہلِ ستم کچھ اہلِ حشم میں خانہ گرانے آئے تھے بہلی اس کو چوم کر چھوڑ دیا دیکھا کہ یہ پتھر بھاری ہے۔ جب پرچ میں جان لے کر نکلے ہم خاک نشین مقتل مقتل اس وقت سے لے کر آج تلق جلالت پر حیبت تاری ہے۔ پھر اسی کتاب شبخون میں انہوں نے سپاہی اور موت کے عنوان سے ایک طویل نظم کہانی کی صورت میں لکھی۔ جس میں سپاہی اپنے وطن کی محبت میں لڑتا ہوا شدید زخمی ہے اور موت اسے لینے کے لیے آ جاتی ہے۔ پھر موت کے اور سپاہی کے درمیان ایک دلچسپ مقالمہ ہوتا ہے۔ انہوں نے ایک اور نظم بھی پاک فوج کے جوانوں کے لیے لکھی اور عوام کو سپاہیوں کا ساتھ دینے کی ترغیب دیتے ہوئے۔ انہوں نے لکھا انہوں نے کہا کہ چلو ہم پھر سفارہ ہوں۔ سفارہ ہوں کہ پھر آئیں تو قاتل سر نگون جائیں۔ پشے مانو زبون جائیں گوا کر اپنے جسم و جاں بہا کر اپنا خون جائیں۔ عدو صفاق ارادوں سے اگر آئیں تو یوں جائیں کہ شرمندہ دوبارہ ہوں۔ چلو ہم پھر سفارہ ہوں۔ تو کچھ ایسے جذبات تھے شاعر احمد فراز کے پاکستان کی محبت میں اور وطن کی محبت میں لڑنے والے جوانوں اور ان کا ساتھ دینے والے عام لوگوں کے بارے میں۔ لیکن پھر جب چھ سال بعد اکھتر کا عظیم ثانہ ہوا، پاکستان دو لخت ہو گیا، دو ٹکڑوں میں بٹ گیا، مشرقی پاکستان الگ ہو گیا تو وہ بہت رنجیدہ ہو گئے۔ اس وقت ان کا دل پاش پاش ہو گیا جب اس ثانہے کی تفتیشی رپورٹ غیر سکاری طور پر لیک ہوئی اور پاکستان ٹوٹنے کے مشرقی پاکستان کے الگ ہونے کے اسباب میں سے کچھ اسباب سامنے آئے۔ اور اس جنگ کے کچھ حالات سامنے آئے۔ اس رپورٹ کو حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کہا جاتا ہے۔ اوفیشلی یہ آج تک پبلک نہیں ہوئی لیکن جتنی خفیہ ذرائع سے یہ اردگرد سے پبلک ہوئی ہے، لیک ہوئی ہے اس میں بنگال میں ہونے والے خون اشام واقعات کی ہوریبل خوفناک دل دہلا دینے والی تفصیلات تھیں۔ اس رپورٹ کے زیادہ حصے تو جنرل مشرف کے ماشاءاللہ کے دوران لیک ہوئے تھے لیکن ستر کی دہائی کے آخر میں بھی جب جنرل زیاؤلحق نے اقتدار پر قبضہ کیا تو اس کے اردگرد بھی کچھ ہی سے لیک ہو چکے تھے۔ ان حصوں کو جان کر، ان حصوں کے بارے میں معلومات جان کر احمد فراز بہت آزردہ ہوئے، بہت رنجیدہ ہوئے، ان کا دل ٹوٹ گیا۔ انہوں نے کچھ جنرلوں کے ہاتھوں ہونے والے مظالم کے خلاف ایک بہت ہی سخت نظم لکھی۔ یہ نظم انہوں نے کئی جگہ سنائی لیکن بعد میں اپنی نئی کتاب میں انہوں نے یہ نظم شامل نہیں کروائی۔ اس نظم میں احمد فراز نے یاد دلایا کہ انہوں نے کس طرح محاذ جنگ پر جا کر جوانوں کے اور پاکستانی قوم کے جذبات کو گرمایا تھا، کیسے لڑنے والوں کے لیے قصیدے لکھے تھے۔ لیکن اب وہ اس پر شرمندہ ہیں انہوں نے کہا۔ کچھ اشعار تو بہت ہی سخت تھے لیکن ایک دو آپ کو سناتے ہیں جیسا کہ انہوں نے لکھا کہ میں نے اب تک تمہارے قصیدے لکھے اور آج اپنے نغموں سے شرمندہ ہوں۔ اپنے شیروں کی حرمت سے ہوں منفل اپنے فن کے تقاضوں سے شرمندہ ہوں اپنے دلگیر پیاروں سے شرمندہ ہوں۔ جب کبھی بھی میری دلزدہ خاک پر سائے غیر یا دست دشمن پڑا جب بھی قاتل مقابل صفارہ ہوئے۔ سرحدوں پہ میری جب کبھی رن پڑا میرا خون جگر تھا کہ حرف ہنر نظر مہنے کیا مجھ سے جوب بن پڑا۔ آنسوں سے تمہیں الودائیں کہیں رزمگاہوں نے جب بھی پکارا تمہیں۔ تم زفرمند تو خیر کیا لوٹتے ہارنے بھی نہ جی سے اتارا تمہیں۔ تم نے جہاں کے عوض آبرو بیچ دی۔ ہم نے پھر بھی کیا ہے گوارا تمہیں۔ سینہ چاکان مشرق بھی اپنے ہی تھے۔ بس آگے رہنے دیں یہ ضرورت سے بہت سخت اور باغیانہ قسم کی نظم تھی جو احمد فراز نے گوریلا جنگجووں کے سٹائل میں یہ نظم لکھ دی۔ سنا بھی دی کئی جگہ یوٹیوب پر اب بھی ان کی آواز میں موجود ہے۔ اس پر جنرل ٹکا خانے انہیں گھر سے اٹھوا لیا۔ انہیں اغوا کیا گیا، آنکھوں پر ان کے پٹی بھاندی گئی اور مانسیرہ کیمپ جیل میں بھینک دیا گیا۔ رات کو انہیں جیل کے فوجی حکام نے رسیف کیا اور قید تنہائی میں ڈال دیا۔ احمد فراز ایک حساس دل و دماغ کے انسان تھے۔ اس رات انہوں نے ایک نظم کہی، چھوٹی سی نظم جو اب ان کی کتاب بے آواز گلی کچوں میں موجود ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں آن لائن بھی اور اگر آپ قریب لیں کتاب تو وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے لکھا کہ اتنا سناٹا ہے جیسے ہو سکوتِ سہرہ، ایسی تاریکی کے آنکھوں نے دعائی دی ہے۔ جانِ زندان سے اُدھر کون سے منظر ہوں گے، مجھ کو دیوار ہی دیوار دکھائی دی ہے۔ دور ایک فاختہ بولی ہے بہت دور کہیں۔ پہلی آواز محبت کی سنائی دی ہے۔ صبح جب انہیں عدالت میں پیش کیا گیا تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں احمد ندیم قاسمی اور ان کے باقی دوست بھی موجود ہیں۔ فراد صاحب بہت خوش ہوئے، عدالت میں مختصر سماعت کے بعد انہیں دوبارہ جیل کی تاریک کوٹھڑی میں پھین دیا گیا۔ لیکن اب تک سب پہرے داروں کو پتا چل چکا تھا کہ رات جس شخص کو جنرل ٹکا خان کے حکم پر بھارت کا ایجنٹ اور ملک دشمن کہہ کر آنکھوں پر پٹی باندھ کر بھیجا گیا تھا وہ دراصل پاکستانی شاعر احمد فراز ہیں۔ سو پہرے داروں اور وہاں موجود نگران فوجی آفیسرز کا ان سے رویہ اب کافی بہتر ہو گیا تھا۔ کچھ پیشیوں کے بعد جب احمد فراز رہا ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ ملک کے بہت سے دانشور اور شاعر قداور لوگ پاکستان چھوڑ رہے ہیں۔ پھر ان کا کلم ایک بار پھر حرکت میں آیا انہوں نے لکھا کہ سر وہ سنوبر شہر کے مرتے جاتے ہیں، سارے پرندے ہجرت کرتے جاتے ہیں، راہگیروں کی خاموشی کو غور سے سن، یوں ہے جیسے ماتم کرتے جاتے ہیں جھوٹی سچی تابیروں کی خواہش میں۔ جھوٹی سچی تابیروں کی خواہش میں کیسے کیسے خواب بکھرتے جاتے ہیں۔ وہ یہ اور ایسی بہت سی دلسوز نظمیں اس وقت کہہ رہے تھے۔ زیوالحق کیونکہ ایک عامر تھے اور پھر انہوں نے بہت سے مخالفین کو پھانسیوں پر چڑھایا، کوڑے لگائے اور کالکوٹریوں میں بند کیا تھا، سو یہ ایک ایسی فضا تھی کہ احمد فراز کو بھی اپنی زندگی مسلسل خطرے میں محسوس ہونے لگی۔ ایسے میں کیا ہوا کہ ایک دن جنرل زیوالحق نے ملک کے بچے خوشے شاعروں اور دانشوروں کو دعوت پر بلایا۔ احمد فراز بہت بڑا نام تھا، انہیں بھی دعوت نامہ بھیجا گیا۔ لیکن انہوں نے نہ صرف آنے سے انکار کیا بلکہ ایک اور سخت نظم لکھی۔ یہ نظم انہوں نے ایک مشاعرے میں پھر سنا دی، محاصرے کے نام سے یہ نظم نے بہت شہرت پائی اس نظم لے۔ عامریت کے خلاف ان کی آواز ایک بار پھر تازیانہ ثابت ہوئی اور اس میں انہوں نے لکھا کہ میرے غنیم نے مجھ کو پیام بھیچا ہے۔ کہ ہلکا زن ہے میرے گرد لشکریوس کے، فصیلِ شہر کے ہر برج ہر منارے پر کمام بدست ستادہ ہیں اسکریوس کے۔ پھر کافی نیچے جا کے انہوں نے اور لکھا کہ میرا کلم نہیں تسبیح اس مبلغ کی جو بندگی کا بھی ہر دم حساب رکھتا ہے۔ میرا کلم نہیں میزان ایسے عادل کی جو اپنے چہرے پہ دہرہ نقاب رکھتا ہے۔ میرا کلم تو امانت ہے میرے لوگوں کی، میرا کلم تو عدالت میرے ضمیر کی ہے، اسی لیے تو جو لکھا تپا کے جہاں سے لکھا۔ جبی تو لوچ کما کا زبان تیر کی ہے۔ میں کٹ گروں کہ سلامت رہوں یقین ہے مجھے، یہ حسارِ ستم کوئی تو گرائے گا۔ تمام عمر کی عزا نصیبیوں کی قسم میرے کلم کا سفر رائے گا نہ جائے گا۔ اس نظم کے بعد انہیں جب انہوں نے یہ نظم ایک جگہ پر سنائی تو انہیں پھر پیغام بھیجا گیا کہ اگر جان کی امان چاہتے ہو احمد فراز تو ملک سے تم بھی چلے جاؤ۔ سو وہ ملک چھوڑ کر چلے گئے، پہلے لندن گئے اور پھر نہ جانے کہاں کہاں کی خاک چھانتے رہے۔ ان سے کچھ پہلے فیض احمد فیض کے ساتھ بھی یہی ہو چکا تھا۔ وہ روز روز کے چھاپوں اور پیچھا کرنے والوں سے تنگ آ کر لبنان کے شہر بیروت منتقل ہو چکے تھے۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ انیس سو تراسی چوراسی ایٹی تری ایٹی فور میں فیض احمد فیض کو بیروت بھی چھوڑنا پڑا اور وہ پاکستان واپس آ گئے کیونکہ لبنان کے شہر بیروت میں اسرائیلی فوج داخل ہو گئی تھی اور وہاں کے لوگ مختلف گروہوں میں بٹ کر آپس میں لڑنے لگے تھے۔ کچھ اسرائیل کے خلاف، کچھ اس کے ساتھ، کچھ حکومت کے ساتھ، ایسے میں کچھ شامی فورسز بھی لبنان میں اس وقت داخل ہو چکی تھی۔ مطلب وہاں ایک کھچڑی سی پک گئی تھی۔ فیض احمد فیض ان دنوں بیمار بھی بہت تھے، زندگی کے آخری آیام تھے جو کہ بعد میں ثابت ہوا تو وہ اپنے آخری آیام اپنے پیارے وطن میں گزارنا چاہتے تھے۔ لیکن اس سے چند سال پہلے جب انہیں پاکستان سے نکلنا پڑا تھا تو انہوں نے بھی جنرل زیالحق کے جابرانہ اقدامات پر ایک نظم لکھی تھی۔ اس نظم کو پاکستان سمیت دنیا بھر میں اردو سمجھنے اور بولنے والوں نے اپنا طرح نہ بنا لیا اور کئی زبانوں میں اس کا ترجمہ بھی ہوا۔ اسے قوالی کی طرح آج بھی نوجوان گاتے ہیں۔ آپ نے ضرور سنی ہوگی یہ نظم کہ ہم دیکھیں گے۔ لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے۔ وہ دن کے جس کا وعدہ ہے جو لوہِ عزل میں لکھا ہے۔ جب ظلم و ستم کے کوہِ گران روئی کی طرح اڑ جائیں گے۔ ہم محکوموں کے پاؤں تلے جب دھرتی دھڑ دھڑ دھڑکے گی۔ اور اہلِ حکم کے سر اوپر جب بجلی کڑکڑ کڑکے گی۔ جب ارضِ خدا کے کعبے سے سببت اٹھوائے جائیں گے۔ ہم اہلِ صفا مردودِ حرم مسند پہ بٹھائے جائیں گے۔ سب تاج اچھا لے جائیں گے۔ سب تخت گرائے جائیں گے۔ بس نام رہے گا اللہ کا۔ جو غائب بھی ہے حاضر بھی۔ جو منظر بھی ہے ناظر بھی۔ اٹھے گا عمل حق کا نعرہ جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہوں۔ اور راج کرے گی خلقِ خدا جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہوں۔ اب جنرل زیاء الحق کو تو علم تھا کہ یہ نظم ان پر تازیانہ ہے۔ انہی کے مظالم اور پولیسیز کے خلاف لکھی گئی ہے۔ سو انہوں نے نہ صرف فیض احمد فیض کی اس نظم بلکہ ان کی شاعری پر ہی پابندی لگا رکھی تھی۔ جنرل صاحب کے مائنڈ سیٹ میں ساڑھی کا ایک خاص ڈیزائن جو کہ بھارت میں زیادہ پہنا جاتا تھا اس پر پابندی تھی۔ خواتین کے میک اپ پر پابندی تھی، دوپٹے کے بغیر میڈیا میں آنے پر پابندی تھی، رکس پر پابندی تھی، میوزک کنسٹس پر پابندی تھی، قائد عظم کی پینٹ کوٹ والی تصویر کو سرکاری تقریبات میں لگانے کی پابندی تھی۔ وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ہوا یہ کہ بھاگیوں کے ایک بڑے کرو نے ایک ثقافتی جلاس کی اجازت حاصل کر لی۔ اقبال بانو نے اس ثقافتی تقریب میں جنرل زیالحق کے سارے عمرانہ قوانین جو اس محفل میں ٹوپ سکتے تھے انہوں نے توڑ دیئے۔ انہوں نے کالے رنگ کی اسی سٹائل کی ساڑھی پہنی جو جنرل صاحب نے منع کی ہوئی تھی بھارتی سٹائل کی جس میں تھوڑی سے جسم کی نمائش ہوتی تھی۔ یعنی ایک تو انہوں نے وہ انڈین ساڑھی پہنی پھر کالے رنگ کی ساڑھی یعنی احتجاج کے الیمنٹ بھی انہوں نے شامل کیا۔ پھر انہوں نے فیض کی یہی نظر ہم دیکھیں گے گائی، میوزک پر گائی، سامنے موجود ہزاروں لوگوں کے مجمعے نے جھوم جھوم کر رکس کیا، انقلاب انقلاب کے نعرے بھی لگے۔ اس سارے ایونٹ کی ایک آڈیو کیسٹ بھی ریکارڈ کی گئے۔ اور جب تک جنرل صاحب کو یا ان کے بائنڈ سیٹس کو یہ خبر پہنچی کہ ممنوع فیض گایا جا چکا، ممنوع میوزک ہو چکا، ممنوع رکس کیا جا چکا، غیر محذب ساڑھی پہنی جا چکی تو ان کے ہوش اڑ گئے۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اتنے میں ایونٹ ختم ہو چکا تھا اور کیسٹ بھی محفوظ مقامات تک پہنچ چکی تھی۔ سو اب ہونے کے قصے سب ہی ہو چکے تھے اور ہاتھ ملنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ دوستو اس ایونٹ سے ایک سال پہلے فیض احمد فیض وفات پا چکے تھے۔ اس احتجاجی اسکافتی شو کی آوڈیو یا ویڈیو کاپی مجھے تو دوستو نہیں ملی۔ اس کے بعد کی ایک ویڈیو یوٹیوب پر ہے لیکن وہ ویڈیو اس وقت کی ہے جب جاول حق کا اقتدار قصہ ماضی بن چکا تھا۔ تو مائی کیوریس فیلوز اگر آپ کو اقبال بانو کہ یہ نظم، یہ ایونٹ اس کی ویڈیو اور آڈیو کہیں سے ملے تو میرے اس ٹویٹر اکاؤنٹ پر ڈی ایم ضرور کریں۔ تاکہ میرے ساتھ میں اسے باقی لوگوں سے بھی شیئر کروں اور سب کو پتا چلے کہ پاکستان کے فنکار، شائر اور دانشور ہر دور میں انسانی حقوق کے لیے، آزادی اظہار کے لیے، اپنے اپنے انداز میں کیا کیا کوششیں کرتے رہیں۔ اس کے لیے انہیں بڑے بڑے آمروں سے ٹکر بھی لینا پڑی تو انہوں نے جلاوطنی سمیت قلوں میں قید و بند کی صحوتیں تک برداشت کی۔ تو یہ تھی دوستو فیض، فراز اور زیاء الحق کی کہانی۔ اسلامی دنیا کے سرد جنگ کا سلسلہ بھی آپ کے لیے دوستو جاری اور ساری ہے، بہت ہی شاندار کہانی ہے یہ اور ابھی جاری ہے۔ اور اسلامی دنیا کے دو طاقتور ممالک کس طرح باقی مسلم ممالک کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرتے ہیں اور اس سے پاکستان سمیت باقی ممالک کو کیا کیا مسائل درپیش آتے ہیں۔ یہ ساری کہانی آپ اس پلیلیسٹ میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں دیکھئے کہ خانہ کعبہ پر حملے کا واقعہ کیا تھا اور یہاں دیکھئے کیا سلطنے تو عثمانیہ دوبارہ بحال ہو سکتی ہے۔